بڑھتے خبروں مانگے فتح پور سے خبر جہاں پر انڈیا نیوٹ کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے یوک کو ساتھ بار ساپ کاٹنے کے بابلے میں ایکشن سیمو اور بل ببھاگ کی تیم اسپطال پہنچی اسپطال پہنچ کر یوک کا جانا حال چال تو آپ کو تازے کی ساتھ بار ایک یوک کو ساپ نے دسا تو اس بشے میں جانکاری اگٹھا کرنے سیمو پہنچ گی کاکرکار ایک وقتی کو بار بار ساپ کیوں دس رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ بڑی جانکاری ہے بڑی جانکاری دیکھ رہے ہیں آپ ایک یوک کو ساتھ بار ساپ نے دسا اسپطال پہنچی اسپطال اور یہ جاننے کی کوشش مجھد گئی کہ آخر کار وجہ کیا ہے کہ ایک یوک کو بار بار ساپ کاٹ رہا ہے تو بڑی جانکاری آپ دیکھ رہے ہیں ایک یوک کو بار بار ساپ کاٹنے کی پیچھے کی کہانی کیا ہے اس کو جاننے کے لیے سیمو کی ٹیم گھٹنا اسطل پر نہیں جب پہنچ پائے تو اسپطال پہنچی کہ آخر کار کیا وجہ ہے جو ایک یوک کو بار بار ساپ کاٹ رہا ہے یہ بڑی جانکاری اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ انوپ تیواری پھر صحیحوں کے جوٹ ہیں انوپ کیا ہے یہ پورا ماملہ تیکیے بکاس دوبین آمک یوک ہے جو کی ملوہ تھانہ علاقے کے سورہ کا رہنے والا ہے چونتیس دینوں میں ساپ نے اس کو سات بار دسا ہے یہ گھٹنا کرم لگاتار ڈیڑھ ماں سے چل رہا ہے اور اس کو لے کر کے اس کے پریجن حیران ہے جب انڈیا نیوز نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا اس کے بعد اب جلا پرشاسن بھی ایکسن میں ہے اور انڈیا نیوز کی خبر کا سنگیان لے کر کے پتے پور کے سی ایموں نے ایک ٹیم گٹھت کی ہے جو اس پورے پرکرن کی جانچ کرے گی نیجی اسپتال میں بار بار وہ بکاس دوبے علاج کراتا ہے اس کے پریجنوں کا دعویٰ ہے کہ ایک بار میں قریب پچاس آزار روپے کا خرچ آتا ہے تو اس پورے پرکرن کی جانچ کے لیے ٹیم گٹھیت ہو گئی ہے سی ایموں کی ٹیم دیر رات جو ہمارے سورسز ہیں ان کے جانکاری جو ملی ہے کہ دیر رات جب اس نیجی ہاسپٹل میں پہنچی ہے تو بکاس دوبے کے سممندھت جو علاج کے ایویڈنس ہے وہ سی ایموں کی جانچ ٹیم کو اسپتال پرشاشن نہیں دے پایا ہے پھر ہم نے اس پورے معاملے میں جب جانکاری جھٹایا ہے تو پتا چلا ہے کہ جو نیجی اسپتال ہے اس نے سومبار تک وقت مانگا ہے اس کے بعد سومبار کو وہ جانچ کی تمام جو دواؤں اس کے علاج میں چلتی رہی ہیں ان دواؤں کے سممندھت کاغجات سی ایموں کی ٹیم کو مہیا کرائے جائیں گے اُدھر دوسری ٹیم پتے پور کے ڈی اپو کی بھی اس میں لگائی گئی ہے ڈی اپو بھی جانچ کر رہے ہیں کہ آخر کسی یوک کو ایک ہی صرف بار بار کیسے ڈسکتا ہے یعنی یہ آسچر جنک معاملہ ہے اور اس کو لے کر کے انڈیا نیوز نے پرمکتہ سے خبر دکھائی تھی ہماری خبر کا اثر ہوا اور فتح پور پرساسن اب ایکشن میں ہے جانچ ٹیم کر رہی ہے سومبار تک جانچ ٹیم کی جانچ پوری ہو جائے گی اس کے بعد جو تتھ نکل کر سامنے آئیں گے تب ہی یہ تصویر کلیر ہوگی بیکاس دوبے کو سرف ہی کٹ رہا تھا یا پھر کچھ اور کارن تھا بلکل اب ایک یوک کو بار بار سرف کا ٹیس تو کبھی یہ بھی سوال اٹھتا کیا یہ کچھ لوگوں پاروپ لگتے ہیں جو سرف کا ڈنک بھی لیتے ہیں کیا ایسا تو کوئی بابلہ نہیں ہے دیکھیں بیکاس دوبے کا ایسا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ کوئی نتا کرتا رہا ہو کیونکہ عام طور پر ایسا کہا جاتا ہے کہ جو انٹی وینم ایجیکشن لگتا ہے سرف کے کٹنے میں وہ نسیلہ ایجیکشن ہوتا ہے تو نسہ کرنے والے لوگ اس کو یوج کرتے ہیں لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے اس میں تھوڑا اسپتال جو نیجی اسپتال ہے جہاں پر بیکاس دوبے کا علاج چل رہا تھا اس اسپتال پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں چلیں اب یہ تو جات کے بعد ہی پتا چل پائے گا کہ آخر کار کیا وجہ ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لئے